اسلام علیکم جس ہی برکت سالار جعبید خانز والدزین یو واشنی میرا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز ان لاؤ ہمیشہ کی طرح آج پر ہم لاؤ سے ریلیونٹ کچھ بات کریں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تسلسل سے میری ویڈیوز ملتی رہیں تو کاننلی آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو متعلقہ انفیشن ملتی رہیں آج ہم مجھ بات کرنے لگیں گے ایک سو اکسٹھ کے بیان اکثر عدالتوں سننے میں آتا ہے ایک سو اکسٹھ کے بیان ہو گئے کیا ہوتے ہیں یہ ایک سو اکسٹھ کے بیان اور ان کی کیا قانونی ویلیو ہے اور یہ کہاں کہاں پیش آتے ہیں بسیکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کریمینل وقوع پیش آتا ہے کوئی چوری ہوتی ہے کوئی ڈکھیٹی ہوتی ہے کہیں کسی کا قتل ہو جاتا ہے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو جو گواہ موقع پر موجود ہوتے ہیں پولیس ان گواہوں کو پولیس کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ پولیس ان گواہان کو بلا سکتی ہے اور ان سے بیان لے سکتی ہے اور جو گواہان آکے پولیس کو بیان دیتے ہیں ان بیانات کو بسیکلی ایک سو اکسٹھ کے بیان کہا جاتا ہے کیونکہ ون سکسٹی ون سیکشن ہے سی آر پی سی کا قانون کی وہ کتاب جو ہمیں قانون کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے پروسیجرل لاؤ بتاتی ہے اس کا ون سکسٹی ون سیکشن ہے اس لیے ان بیانات کو ایک سو اکسٹھ کے بیان کہتے ہیں اب بسیکلی اس کی قانونی ویلیو کیا ہے اور کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی ایک سو اکسٹھ کے بیان ہوتے ہیں یہ بسیکلی پولیس آفیسر لیتا ہے اور اس وقوعے کو اگر ڈکریٹی ہوئی ہے یا چوجی ہوئی ہے یا قتل ہوا ہے یا کچھ بھی کریمینل وقوع کہیں بھی پیش آئے گا اس موقع پر کھڑے ہوئے جو گواہان ہوں گے پولیس ان سے جا کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کرنے کا جو موقع پر انسیڈنٹ ہوا ہے اس گواہ سے تمام سوالات پوچھے جائیں گے اور وہ ان تمام سوالات کے پولیس اس سے ہر طرح کا کوسٹن کر سکتی ہے صرف کلیریفائی کرنے کے لیے کہ بھائی موقع پر اصل انسیڈنٹ ہوا کیا ہے اور جو ایکچول سیچویشن ہوگی وہ بندہ بتانے کا پابند ہوگا لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں پوچھ سکتی اس گواہ سے کہ اس گواہ کو ملزم بنا کے اس کے اندر پھسایا جا سکے تو وہ باؤنڈ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی چیز جواب دینے کا لیکن وقوع موقع پر کیا پیش آیا اس طرح کے تمام سوال پولیس اس بندے سے کر سکتی ہے لیکن آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤنے چاہیے کہ پولیس جس بندے کو ایزا گواہ لیتی ہے اور اس سے جو سوالات بھی کرتی ہے عدالت میں اس بیان کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی اگر عدالت میں ویلیو نہیں ہوتی کوئی خاص اس بیان کی تو پھر اس بیان کا کیا مقصد ہے اس بیان کا ایک سو اکسٹھ کے بیان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ موقع پہ جو وقوع آیا جو وقوع موقع پہ ہوتا ہے اس کا ایک ایویڈنس کیونکہ ابھی تازہ تازہ وقوع ہوئے اب عدالت میں معاملہ جائے گا ملزم کو پکڑا جاتا ہے ملزم کی بیلیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں چلان کو آتے آتے چھ سات مہینے لگ جاتے ہیں وہ چھ سات مہینے کے بعد اگر ان گواہوں کو بلایا جائے گا تو اس ٹھم تک وقوع بھی ان کو اس طرح یاد نہیں ہوگا بھول گیا ہوگا بہت ساری کانٹرڈکشنز پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پروسیزر کا ایک حصہ ہے کہ جب بھی وقوع ہوا جاتا ہے پولیس فورن وٹنس کو بلاتی ہے اب ان سے ایویڈنس کے طور پر بیانات لیتی ہے ان بیانات کو جو ہے وہ ایک سو ایک سر کے بیانات کہتے ہیں لیکن ان بیانات کی کوئی قانونی خاص ویلیت عدالت میں نہیں ہوتی یعنی اگر لیٹس اپوز اس بیان کے اندر وہ وٹنس جو ہے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے وہ یہ ڈیکلیئر کرے کہ یہ بندہ ملزم ہے اس بیان کی بیس پر ملزم کو سزا نہیں دے دی جائے گی کیونکہ اس کو دوسری اگر دوسری سائٹ آف پیکچر سے دیکھا جائے تو پولیس جو بیان بھی لیتی ہے اس کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ کیا پتہ پولیس نے مار پیٹ کر کے یا پریشرائز کر کے بیان لیے اس لیے ان بیانات کی موقع پہ کیا انسیڈنٹ ہوا وہ تازہ ڈائری میں نوٹ ہو جائے ہاں اس کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز چار پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد سات مہینے بعد جب بھی چلان آتا ہے وہ وٹنس جو ہیں وہ بگ بھی تو سکتے ہیں نا جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جس پارٹی نے جرم کی ہے ہو سکتا ہے وہ وٹنس کو خرید لے موقع پہ تو وٹنس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کو خرید لیا گیا ہو تو موقع پہ جو بیان جو ایکچویل فیکٹس ہوں گے وہ موقع پہ پولس افسران کو بتا دے گا عدالت میں آتے آتے مجلس ٹریٹ کے پاس آتے آتے چھ سات مہینے کا ٹائم ہے اتنے میں ملزم پارٹی وٹنس سے کانٹیکٹ بھی کر سکتی ہے ان کو خرید بھی سکتی ہے ان کو پریشرائز بھی کر سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ غلط گواہی دیں تو ایک تازہ ثبوت ہمارے پاس ایک سو اکسٹھ کے بیان کی صورت میں ہوتا ہے جو کہ موقع پہ جا کے وٹنس اب بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے موقع پہ کیا دیکھا کیا صورتحال تھی سب کچھ اس لحاظ سے ایک سو اکسٹھ کے بیان کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی بھی ہے اور دوسرے لحاظ سے نہیں بھی ہوتی نہیں اس لیے ہوتی کہ اس کی بیس کے اوپر سزا نہیں مل سکتی لیکن پھر بھی ون سائر آف تا پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے سیکنڈلی ایک سو اکسٹھ کے بیانات کی بیسز پر ایک کنٹرڈکشن پیدا کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر جس طرح میں نے بھی آپ کو بات بتائی کہ بھائی چھ سات مہینے کا گیا پاتا ہے عدالت میں ٹرائلز میں آتے آتے تو تب بجائے اس کے کہ وہ شخص جو جس کا جو وٹنس ہے اس کو دوسری پارٹی جو ہے وہ انوالف ہو کے اس کو پریشرائز نہ کر دے خرید نہ لے اسی لیے لیٹس اپوز کہ اگر کوئی بندہ اس کو رشوت دیتا ہے ملزم پارٹی اور وہ ملزم پارٹی کہنے پہ بیانات اپنے چینز کرنے لگ جاتے ہیں تو دوسری پارٹی جو ہے وہ اس کے ایک سو اکسٹھ کے بیان دکھا سکتی ہے دیکھیں موقع پہ ایک سو اکسٹھ پر اس نے کیا بیان دیئے تھے اور اب وہ عدالت میں آگے کیا بیان دے رہا ہے اس کے بیانوں کی کیا ویلی ہے تو کانٹرڈکشن پیدا کی جا سکتی ہے ایک سو اکسٹھ کے بیان جو ہوتے ہیں سمپلی از ڈیٹ کہ جو موقع پہ وقوع ہوا ہوتا ہے پولیس کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے وٹنس کو سامنے لے کے آنے کا اور وٹنس سے بیان لینے کا یہ آج ہم نے ایک سو اکسٹھ کے بیان کے بارے میں تھوڑی سی بات کی ہے امید ہے کہ آپ کو آج ایک سو اکسٹھ کے بیانات کا مقصد پتہ لگیا ہوگا کہ اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے نیکس ہم آنے والے ویڈیو میں ایک سو چونسٹھ کے بیان کے بارے میں بات کریں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے تینکیو ہیری مچ بہت بچی میں ویڈیو اللہ حافظ